ہیلو سکم میں ہونے زیادہ سٹریم بات کرنے والے ہیں سیریل پٹیالا بیپس کے بارے میں دوستو سیریل ان دنوں کافی جاتا شاندار چل رہا ہے لیکن لاسٹ اپیسوڈز میں آئے کچھ ایسے ٹویس جنہوں نے سب کو حیران کر دیا دوستو ہم بات کر رہا ہوں آریا کے جہاں پر ہم دوستو ہم سب بھی کو پتا ہے کہ سیریل میں کافی جاتا آریا کردار کو پسند کیا گیا خاص کر اس کی بدماشیوں کو دیکھ کر اس کے ناظرانی کو دیکھ کر لیکن دوستو جب اسے ہسپیٹل جانا پڑا تو ایسے میں جو منی ہیں اسے کافی جیدہ حالت کھراب ہو گئی اور وہیں پہ دوستو آنے والا اپیسوڈ جو ہے وہ اور بھی جیدہ شاندار ہونے والے ہیں کیونکہ دوستو بتا دوں کہ آریا جو ہے وہ کافی جیدہ پریشان ہو چکی ہے کیونکہ دوستو جہاں پر پہلے اس نے اپنے ماتا اور پتا کو کھو دیا اور وہیں پہ پھر اپنی سسٹر جو تھی اس ویر بالی کا اس سے بھی اس کے لڑائی ہو گئی اور وہ سروج مامی جو ہے وہ اسے کافی جیدہ بھڑکا دیئے تو ایسے میں کافی کچھ چل رہا تھا یہ بچے کے مائن میں تو وہ پانچ سال کی بچی کا کسی طرح بھی بھیوش ہونا تو بنتا ہے دوستو لیکن دوستو یہ کہانی اپنے ایٹوشٹ لینے والی ہے جہاں پر اب آنے والے اپیسوڈ میں منی اپنے گھر کے اندر یعنی حنمان سنگھ کی حویلی میں اکیلے بیٹھ کر رو رہی ہوگی اور ایسے میں میں سوچ رہی ہوگی کہ اکرکار کیوں ہوا ایسا اور وہیں پہ فلیش بیٹھ کی ساری باتیں یاد کر رہی ہے جو کی آریا نے منی سے کہی تھی لیکن دوستو اسی سمیں جب میں بولے گی کہ میرے لیے تو کسی کے کا کندھا بھی نہیں ہے رونی کے لیے تو ایسے میں وہیں پہ ہوتی ہے نیل کی ایٹری آنے والے اپیسوڈ میں اور وہیں پہ دوستو جب میں نیل کو دیکھے گی تو اس پہ کافی زیادہ بھڑک جائے گی اور بھڑکتے اس کو کافی زیادہ ڈانٹ لگائے گی اور کہے گی کہ تمہیں کیا چنتہ ہے آریا کہ تم سے اسے ملنے بھی نہیں ہے لیکن دوستو وہ شاید نہیں جانتی کہ جو نیل کر رہا تھا ریسٹورنٹ میں وہ اسی کی وضعت کے لیے کر رہا تھا تاکہ اسے فائنینشلی ہیلپ کر سکے کیونکہ دوستو اگر جو ان کا جو لنس تاوے کینسل ہو جاتا تو منی کے پیسے بھی رک جاتے جو کہ ریسٹورنٹ سے اسے ملنے والے تھے تو ایسے میں دوستو نیل نے اس کی بھلائی چاہیے لیکن منی نے یہ سب نہیں دیکھا اور اس پر ٹوٹ پڑے گی آنے والے اپیسوڈ میں لیکن دوستو یہ روتے روتے اس سے بات کرے گی اس پر ڈاٹ لگے گی لیکن اس کے پھر گلے لگ جائے گی کیونکہ دوستو ہم سبی کو پتا ہے کہ وہ کافی زیادہ پریشان ہے ان سب چیزوں سے کیونکہ آریا کا جو حالت ہو چکی ہے وہ اسے بردارس نہیں کر پا رہی ہے کیونکہ دوستو ان سب کے بعد جو لنس تاوے تو سکسپولی پورا ہو جاتا ہے لیکن جو آریا ہے دوستو اسے ابھی بھی ایڈمیٹ رہنا ہوگا ہسپٹل میں لیکن دوستو اب اس کے بعد ہم سبی کو پتا ہے کہ آریا تو ہسپٹل میں ہے اور وہیں پہ نیل اوبروی بھی اب جانے والا ہے آریا کو دیکھنے کیونکہ دوستو اب وہ آریا سے ملنے جائے نہ ملنے جائے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تو ایسے میں دوستو آنے والے اپیسوڈ کافی ہے شاندار ہونے والے ہیں جہاں پر آریا کا ہے جو کیا اس کے آخر کار کیا ہوا ہے اس کا ہمیں پتا چلے گا دوستو کیونکہ دوکٹر نے لاسٹ اپیسوڈ میں کئی سارے باتیں بتائی کی وہ اسٹریس چھوٹی سی بچی کے بھی اسٹریس ہو سکتا ہے کیونکہ وہ اتنی سارے چیزوں سے جو کجری ہے اور وہیں پہ کمجور ہونے کی کارن بھی یہ سب ہو سکتا ہے لیکن دوستو ہم نے دیکھا کہ سب کچھ اب نورمل بتائے گیا لاسٹ اپیسوڈ میں ڈاکٹر دوار ہے لیکن اب تک کھلا سا نہیں ہوا ہے کیونکہ آخر کار کیا ہوا ہے جس کے کارن بھی بھیو شو کر گیر پڑی دوستو آنے والے اپیسوڈ میں کئی سارے ٹویسٹ آنے والے ہیں جن کے اپ ڈیٹ میں آپ کو دیت رہا ہوں گا تو جور جائیے میرے ساتھ چینل کو کیجئے سسکوائب اور بیل آکھان دابر نہ بھولے دا کہ ویڈیو سوند آر جس پنگ بھی آپ کو کس پہنچ جائیں گے دوستو اپنی ویچار میں ساتھ انسٹاکم آگو اور فیس بک بھی شیئر کر سکتے ہیں جن کے لنک بھی آپ کو ڈسکرپچن میں مل جائیں گے دوستو پتائیے اپنی ویچار اور کیجئے ان کو سسکوائب اور فیس بک بھی شیئر کر سکتے ہیں جو았ا گے دənکو دوستو